پاکستان سمیت دنیا بھر میں محولیتی تبدیلی رونما ہو رہی ہے اس کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال ایشیا، افریقہ دوسرے بریازموں میں گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اس سال گرمی کی شدت میں جو اضافہ ان ممالک میں دیکھنے کو ملا ہے وہ پچھلے چاس سے پان سالوں سے بھی زیادہ ہے پاکستان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں گرمی کی لہر میں شدت تکھی گئی ہے کچھ علاقوں میں درچہ رہر پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی اوپر چلا گیا ہے اگر بات کراچی کی کی جائے اس کے کچھ علاقوں میں درچہ رہر پچاس ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی زیادہ رکارڈ ہوا ہے جون یہ سال پاکستان کی طریقہ اب تک کا گرم ترین سال ثابت ہوا ہے اس قدر شدید گرمی کی لہر سے ہیٹ سٹروک کا اندیشہ بھی بہت بھر گیا ہے اگر اسی سال کی بات کی جائے تو صرف کراچی میں اب تک پان سو سے زائدہ لاکتیں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ہو چکی ہیں ہیٹ سٹروک ایک جان لیوہ عمل ہے جو کہ انسانوں میں جسمانی درجہ حرارت چالیس ڈگری یا اس سے زیادہ ہونے سے ہو سکتا ہے زیادہ درجہ حرارت ہونے سے جسم میں پانی اور الیکٹرولائٹ کی کمی سے بے ہوشی اور ہرٹ اٹیک جیسی بیماری ہو سکتی ہے جس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے ہیٹ ویو کا یہ سلسلہ صرف پاکستان تک ہی میں دودھ نہیں ہے بلکہ انڈیا بنگلہ دیش اور دیگر ایشے ممالک سمیت یورپین ممالک میں بھی اس سال ہیٹ ویو کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں ہیٹ ویو زیادہ تر ایسے لاکھوں میں ہوتی ہے جو کہ کسی نہ کسی طرح سمندر سے قریب ہوتے ہیں ان علاقوں میں دن کے وقت شدید گرمی سے حفظ پیدا ہوتا ہے جو کہ ہیٹ ویو کی صورت استیار کر لیتا ہے اگر تھنڈے لاکھوں کی بات کی جائے تو ان علاقوں میں بھی اس سال محولیٹی ٹمپریچر میں پچھلے سالوں کے نسبت سات سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے ان سب موسمیات تبدیلیوں کی وجہ کو گلوبل وارمینگ کا نام دیا گیا ہے عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ پچھلی دو دھائیوں کے دران پوری دنیا کے محول میں شدت دیکھی گئی ہیں تو اس شدت کی وجہ بلا شبہ انسانی سے گرمیاں ہیں جو کہ فطرت کے خلاف عمل پہ رہا ہیں جیسے ہی انڈسٹریئر انقلاب آیا اور دن رات پروڈکشن بڑھانے پر کام کیا گیا اس دوران انفیکٹیوں سے نکلنے وائی زہریلی گیسز او دنوے کو مکمل طور پر نظرانداز کیا گیا یہی وجہ ہے کہ آج فضاء میں کاربن رائی اکسائیڈ گیسز کی مقدار میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے یہ گیسیں زمین کے گرم ایک تیہ کی صورت میں جمع ہوتی رہتی ہیں اور یوں زمین کی گرمی کو باہر جانے سے روکتی ہیں جس سے زمین کا اندرونی تمپریچر بھار رہا ہے مزید یہ کہ یہ گیسیں صورت سے آنے والی شعوروں کی وجہ سے انتہائی خطرناک اور مزرع صحت اکسائیڈ بھی بناتی ہیں برتی ہوئی عبادی کی نہ ختم ہونے والی دیمانٹس اور دن رات چلتی پریفت گاریوں کا دھوہا اور مشینری کا بکسرت استعمال فضاء کو نہ صرف علودہ کار رہا ہے بلکہ گرمی کی شدت میں اضافہ بھی کار رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کی ایک اور وجہ جنگلات کا بے دروئی کٹاؤ اور درختوں کی کمی بتایا گیا ہے ایک اندازے کے مطابق ایک درخت سلانہ پچیس کلو گرام کاربن ڈائیک سائٹ گیس کو جذب کرتا ہے اگر زیادہ درخت لگائے جائیں تو ان گیسوں کو جذب کرنے کا یمر اس قدر بار جاتا ہے کہ کئی ٹان تک کاربن ڈائیک سائٹ گیسوں کو جذب کر سکتے ہیں درخت نہ صرف ان زہریلی گیسوں کو جذب کرتے ہیں بلکہ ایک پسکون فضاء پیدا کرنے کے لئے تازہ اکسیجن بھی مہیا کرتے ہیں ریسرچ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اپنا آنے والا کل محفوظ اور بہتر بنانا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے اور اپنے انفرسٹرکچر کو فطرت کے مطابق ڈھالنا ہوگا صرف یہی طریقہ ہے جس سے ہم اپنا مستقبل محفوظ کر سکتے ہیں ورنہ آنے والے سالوں میں اس سے بھی زیادہ بہانک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے